سید فیصل کریم ہمیں بات کریں گے کہ ہماری جو ملکہ کوحسار ہے وہ کتنی زبردست ہے وہاں پر کتنے سیا جاتے ہیں لیکن ابھی یہ بلکل نہیں معلوم تھا کہ ہم سانے مری کا ذکر کریں گے جس پر دل پر ایک بوجھ سا ہے دل بہت اداس ہے فیصل بلکل برف پڑی ہوگی اور راستے بھی بند ہوں گے شدید برفباری کا الڈ بھی جاری ہوگا یہ سب تو ہمیں پتا تھا لیکن انتظامیہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی چند ہزار گاڑیوں کے گنجائش والے مری میں لاکھوں گاڑیاں پہنچی تو بی پریسائس ایک وقت میں پانچ ہزار گاڑیوں کی کیپیسٹی ہے مری شہر میں لیکن ایسے میں لاکھوں گاڑیاں پہنچ گئیں جب پہنچ گئیں تو پھر کیا ہوا برفانی طوفان میں مری میں سڑکے بند ہو رہی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں مسافر یہاں پھس گئے اور سخت سردی میں پھسے سیہاؤں پر جو ہوتل مالکان تھے نا ان کو بلکل بھی رحم نہیں ہے بلکل بھی رحم نہیں ہے بلکہ ایک کمرے کا ایک رات کا جو کراہ ہے وہ پچاس سے ستر ہزار روپے مانگا جاتا رہا اتنا سے تم اتنا ظلم سیہا ہوتل والوں کی منتیں کرتے رہے بچے روتے رہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا اور یہی بتایا گیا کہ وہاں پر جو لوگ پریشان تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بلک میلنگ کی جا رہے ہیں اور اس بلک میلنگ کی وجہ سے گاڑیوں میں لوگ سونے پر مجبور ہوئے یقیناً اچھا بہت سے لوگ اس پر یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ جی آپ جان بچانے کے لیے پیسے دے دیتے لوگ یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہ مری جا رہے ہیں جو ان کے اپنے پاکستان میں لوگ یہ سوچ کے نہیں گئے تھے کہ وہ ترکی جا رہے ہیں وہ برطانیہ جا رہے ہیں ترکی میں بھی ہیک رات کا زیادہ سے زیادہ اگر آپ وہاں کے لاوش ترین ہوتل میں بھی جائیں تو چالیس ہزار سے بھی میں بہت زیادہ بول رہا ہوں لیکن مری والوں نے تو ترکی برطانیہ اور تھائیلنڈ اور ملیشیا ندہ نے کون کون دبائی ساپ ساری ٹورس سپورٹس کو بیٹ کر دیا پیسے بڑھانے میں اگر نہیں بیٹ کر پائے تو وہ انسانیت میں بیٹ نہیں کر پائے انسانیت میں بیٹ نہیں کر پائے فیصل اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ جب ہم اپنے ہی ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے لیکن کیا کوئی یہ امیجن کرے گا کہ اپنے ہی ملک میں آپ سیحہت کے لیے ٹریولنگ کے لیے جب دروازے کھلتے ہیں تو وہاں پر لوگ سردی میں رات کو گاڑیوں میں مر جائیں گے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ علمیہ ہوگا اور پھر یہی ہوا صبح ہوئی تو جن گلیوں میں بچوں کے قہقہوں اور موسیقی کی آوازیں آتی تھی وہاں موت کا سناٹا تھا ایک دو نہیں بائیس سیاہ گاڑیوں میں ٹھٹر کر سفوکیشن سے اور نہ جانے کون کون سی قوزز تھی جس کی وجہ سے مر گئے تفریقہ سفر جو تھا وہ موت کا سامان بن گیا سڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان بن گئیں اور گاڑیاں تابوت بن کے رہ گئی قبر بن گئیں حکومت کرم کمروں میں سو رہی تھی ایک زیادہ انتظامیہ نے انرڈ کے باوجود لوگوں کو کیوں نہیں روکا یہ سوال ہے کئی سارے سوالات ہیں کہ انتظامیہ نے انرڈ کے باوجود لوگوں کو کیوں نہیں روکا لوگوں کے لئے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے کیونکہ حکومت کی جانب سے خاص کر ہمارے پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے ہمیشہ ٹریول اور ٹورزم کی بات ہوتی ہے اور لوگ یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہے اور ساری صورتحال جو پیش ہوتی ہے ساری صورتحال جو ہوئی وہ انبلیویبل ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تو اس وقت کرن سیچویشن ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم اس پر بڑی لمبی گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس سانے کے مختلف پہلوں پر گفتگو کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے اصل غفلت کہا تھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو بائیس لوگ مرے ہیں گاڑی میں انسانیت کہاں مر گئی تھی پہلے کرن سیچویشن جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے زہیر علی وہی موجود ہیں زہیر بتائیے اس وقت کیا سیچویشن ہے کئی سہیہ ابھی بھی کئی گاڑیاں ابھی بھی وہاں پر ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں جو مری سے ایٹ کو ملانے والی باڑیاں روڈ ہے اور آج فرس ورکنگ ڈے ہے اور اس روڈ کو کھول دیا گیا اور یہ وہی روڈ ہے میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے تو یہ سے پیچھے بڑی بڑی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی اور سب سے زیادہ برب باری بھی یہاں پہ ہوئی تھی چار سے پانچ فٹ پر یہاں پہ پڑی تھی اور اسی روڈ پہ جو بائیس افراد جن کی موت ہوئی ہے گاڑیوں میں پسنے کی وجہ سے اسی روڈ پہ ہوئی ہے اور لخت بھی اسی روڈ پہ گرے تھے اور جو پچھلا ہفتہ تھا اتوار سے جمعے تک ایک لاکھ ستاون ہزار سے زائد گاڑیاں مری میں انٹر ہوئی تھی اور جمعے تک ایک لاکھ چوبیس ہزار گاڑیوں کو واپس لکا لیا تھا لیکن تیتیس ہزار سے زائد گاڑیاں جمعے اور ہفتے کی جو درمیانی شب تھی جب یہ تیز برب باری ہوئی سنوف آل ہوئی اس وقت یہاں پہ وہ موجود تھی جس کی وجہ سے وہ سٹک ہوئی جو سیاہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے دور دراز سے یہاں سہر کرنے کے لیے وہ فس گئے جسی وقت سے کچھ لوگوں کی امواد بھی ہوئی اور اس کے بعد پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن چروع کی کیا مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت اس میں حصہ لیا اور فلائی تنظیمیں بھی آگئے ہیں اب یہ جو مری میں داخل ہونے والی روڈز ہیں بلخصوص جو ایپٹاباد اور مری کو ملانے والی روڈ ہے باڑیاں روڈ اس کو بھی پہل کر دیا گیا ہے اور گاڑیاں جو پکا دکا یہاں پہ موجود ہیں لیکن مکمل طور پر گاڑیاں جو ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے اور ریسکیو آپریشن کے بعد مری کی رونکیں آج سا آج سا بہال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی اس کا مکمل طور پر بند رکھا گیا تھا اب چونکہ سیاہ جو جہاں پہ فسے ہوئے ہیں ان کے قاویہ تک مقامی لوگوں نے ریسکیو کیا پاک فوج نے ریسکیو کیا اور جس کی وجہ سے اب فرسٹ ورکنگ ڈے ہے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اب بارباری کا سلسلہ تھم چکا ہے اور شاید جو کچھ سیاہ یہاں پہ رہیں وہ بھی واپس چلے جائیں اور اس کے بعد حالات زندگی معمول پہ آئیں جی اپریہ سہیر جو آپ نے گفتگو کی کہ حالات تو اب معمول پہ آئی جائیں گے لیکن ان بائیس لوگوں کے جو خاندان ہیں ان کی زندگی معمول میں کب آئے گی نہ جانے یہ سوچ کے بھی خوف آ رہا ہے وہ مناظر دیکھ کر بھی خوف آ رہا تھا کہ گاڑیوں میں جس طریقے سے لوگ سفوکیٹ کر کے انتقال کر گئے تھے اب صورتحال بنی کیا اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صورتحال برطحال بنی کیسے یہ یہ تمام تر معاملہ ہوا کیسے جب لوگ فز گئے تھے وہاں پہ تو پھر جو سہیہ تھے وہ ہوتل کے کمروں کے قرائے کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو ان لوگوں کی زبانی آپ سنیں تین لوگ پھوٹ ہو گئے تھے تین لوگ پھوٹ ہو گئے تھے اس گاڑی میں ہی ہیں میں کنوں پھوٹ ہو گئے ہیں گاڑیوں میں جو دات ہوئی ہے ان اوٹلوں کی وجہ سے ہوئی ہے ستر ہزار پی ہم آگ رہے تھے چالیز ہزار پی ہم نے ڈن کیا ہے بڑھی بیعث کر کے کہ موسم خراب ہے ہمارے ساتھ فیملی ہے وہ کہہ رہے ہم سے بیعث نہ کرے گا لینا لیے جانے جو ہے ہمارے ٹھے ہم نے بیس کریں ہم نے اسیزار پی کے دو کمرے لیے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بہت پرابلم ہوئی ہے چیزیں بہت مہنگی ہیں لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پہ پھسے ہوئے کافی دنوں سے تین دن ہو گئے ہم گاڑی میں ہی ہیں گاڑی یہاں پہ سٹیلا یہ برف دیکھ سکتے ہیں کتنی برف پڑ گئے اتنا برا حال ہے رومز کے رنٹ بھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے گاڑیاں آگے بھی سٹیلا پیچھے بھی سٹیلا یہاں سے آپ جاہاں نہیں سکتے ہیں ایک سو فٹ کا ارگا ہے اور دیکھیں کیا حشر بنا ہوا ہے ایک مشین والا نہ اینچے والے مان رہے ہیں اور نہ یہ محکمہ آئیے والے کہتے ہیں جی ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے یہ کوئی غیرہ علاقہ ہے یہاں پہ تو یہ ساری مشکلات آپ نے دیکھی کہ یہ سیاہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کتنے فروشیسی مناظر ہم نے دیکھے اور یقین نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی ملک میں ٹریول کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے ہی ملک میں سیاہات کیلئے گئے ہیں کیونکہ جب ہم دیگر کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ساری جو ہے وہ اپنا چیک ان بیلنس کرنا چاہیے لیکن یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں یہاں پر ہوتلز کے جب اتنے قرائے بڑھا دیے جائیں گے جب انفلیشن یہاں تک پہنچ جائے گی تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کریں گے اور بی ایسلی یہ گاڑیوں میں بیٹھیں گے جب گاڑیوں میں بیٹھیں گے تو یہاں پر ونٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا باہر نکلیں گے تو زیادہ برفباری ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری اپنی کنٹری ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی ریسکیو تو کر ہی لے گا تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے راجہ ایرفان صاحب نے چھرمن مری ہوتل اسسوسییشن سے ان کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا سر زرہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ مری میں کتنے ہوتل سے اور کتنے سیاہوں کی گنجائش ہے وہاں پر اور یہ بھی آڈ آن کر دیں کہ مری میں کتنی گاڑیاں آ سکتی ہیں کی صرف چار ہزار گاڑی کی پہنجائش ہے اور باقی روڑوں میں ہی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اثر میں یہ سنو فائرنگ کا جو سپیل چل رہا تھا چار پانچ چھے دن سے اس میں اگر ٹوٹل ہمیں گاڑی رکھائیں تو کم از کم چار سڑھے چار لازم چار پانچ دنوں میں گاڑی مری میں داخل ہوئی ہے چلیے براہ صاحب یہ تو بتائینا کے جو ہوتل مالکان تھے جب یہ تمام تر معاملات ہو رہے تھے پاکستان کے مختلف خطوں میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہیں ٹرین رک گئی ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا انٹیریر سن میں وہاں کے لوگ جگھیوں والے وہ کولر لے لے کے پہنچے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر کہیں اور اس طرح کا ابھی ریسنٹلی فلیش فلڈنگ ہوئی فیری میڈوز میں اوپر لوگ تکتو گاؤں سے نکلے ہیں اور وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں کو چوبیس گھنٹے پیدل چلانے کے بعد نیچے رائے کورٹ تک وہ لے کر گئے ہیں مجھے یہ بتائیں یہاں جب یہ واقعہ ہوا تو ہٹل مالکان نے ہٹلوں کے دروازے کھولنے کے بجائے ڈبل نہیں کیے کراہ چار چار سو روپے چار چار سو اضافے پرسنٹ اضافے کے ساتھ انہوں نے یہ تمام تر کام کیا ایک کمرے کا پچاس سے ستر ہزار روپے کراہ مانگیا گیا کیا کہیں گے اس پہ آپ انتہائی مند کڑت باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مہنگائی کپ ناصر سے دیکھا جائے تو مری میں اتنی مہنگائی نہیں ہے اوہر آپ لاہور سے دیکھنے اکرچی سے دیکھنے مری ایک سستہ شہر ہے کھانے بینے کے بھی لیا سکتی اگر کہیں کسی کے اچھے کراس کے کمرے ہیں سویٹ ہیں اس کے تین چار چار کمروں کے دوہ در بیس پچیس تیزہ لے رہا ہے تو وہ بھی زیادہ یہ لیکن میں چیمین اوٹلسٹیشن کے عوضے سے میں نے کل ایک گامی جاس بلایا مری میں جس میں یہ تحق کیا جائے گا کہ آن لائن بوکنگ ہوگی آن لائن سے مراد یہ کہ جب کسی کو اپنا قرائے پر اپنا ذہن بنا لے گا کہ میں مری جا رہا ہوں اور بیس آئر میں میں نے رینڈری دیا ہوا ہے اور میری آن لائن بوکنگ ہے تو اس میں میرا خیال نہیں کہ کوئی آن لائن منمانی کر سکے گا لیکن یہ پرائیٹی دور پر انشاءاللہ ہم پہلے اسی پر کام کریں گے سر ہم تو آپ کو سنوا رہے ہیں کہ سیہا کیا کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ بھلکہ کھانے پینے کی اشیاں مہنگی کر دی گئی تھی انڈے سر انڈے کے دو سو سے تین سو روپے مانگ رہے تھے سر اس بارے میں کیا کہیں گے سر آپ ایک انڈے کے سر ایسا بلکل نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اسے داخل نہ ہونا دیے جائے ہم سارے مسلمان ہیں ایک یہ جذبہ تو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ یقین جانی ہے یقین جانی ہے کہ مری والوں کے لیے ایسا ہے کہ جلسے ہم کے خاندان میں سے کوئی بندہ چلا گیا ہے ہمیں اتنا دلکھ ہے اور کوئی بھی اپنا کرباہ روزگار خرام نہیں کرنا چاہتا اور محیبِ بطن محیبِ شہری ہونے کے ناتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کال آرمی باد میں پہنچی اور مری کے لوگ جو وہاں کے رہائشی تھے جس جس کے بسات کے مطابی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا سیاہوں کو لے گئے لیکن جو سیاہ یا پھسیں کوئی بھی شخص گاڑی روڈ پر چھوڑنے کی تیار نہیں تھا اور اس کا یہ ہوا کہ وہ گاڑی میں رہے اور گاڑی سبھی کی ویسے کام لوگ کو اڈت ہوئی ہے یہ جو زیادہ اپنا ڈیٹھ ہوئی ہیں یہ سبیوکیشن بھی ایسے ہوئی ہیں کیونکہ جب اندر ایٹر لگا کے شیشے چھلا دی جائیں تو اکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور وہ مزے مزے کے اپنے تکاوٹ کے تارتے ہوئے گرم ہوتے ہوئے انہوں نے موت کی غوش میں چلے گئے جس کا پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انتہائیر دکھ ہے اور میں اب کیا کہوں کہ مری بنوں کے لیے تو ایک نہ بھولنے والا واقع ہے کیونکہ اس سے پہلے مری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تمام ہوتلز کہہ دیا تھا کہ وہ کھانا بھی فری میں دیں اور کمرے بھی فری میں دیں اور جن کے پاس کرایا نہیں ہے تو کرایا بھی ہم دیں گے جہاں تک انہیں جا سکے انہیں سٹیٹ کر سکے انشاءاللہ کریں گے اور یہ اللہ نے چاہتا تو کل انشاءاللہ کل ہم پورٹی کے سیورٹولیسٹیشن کی ویچنگ کریں گے ایسا پہلی بار ہوا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے 35 سے 40 پرسن جو مالکان ہیں وہ تمام باہر سے ہیں کچھ لہور سے ہیں کچھ کراچی سے ہیں کچھ بساباد سے ہیں مری کے مقامی لوگ جو ہیں وہ 35 سے 40 پرسن لوگ جو بزنس کر رہے ہیں اور سمیل عمدلاللہ سمیل عمدلاللہ کے مہمان نوازی کورٹ کورٹے بری ہوئی ہے اور یہ جو آپ کہنا ہے انڈے کا میں بھی کسی جعبے بھی ہو سکتا ہے کسی آپ پرسر اچھی جگہ پہر ہیں دوستوں کا ہیسی بات نہیں کہ لیکن ہو سکتا ہے پتھان ہیں بچے وہ بارٹیوں میں لے گی گھونتے رہتے ہیں اب ان کو تو نہیں ہمیچہ کر سکتا کیا کیا کرا کیا نہیں کرا اور پھر جس نے پانچ چیئے انڈے لینے وہ پانچ چیئے سو کوئی نہیں دیکھے گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر دیکھیں اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا پہلی مرتبہ ہوا ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وہاں پہ سیاؤں کے ساتھ بتتمیزی ہوئی ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ان کو وہاں مارا پیٹا گیا ہے ہاتین کو سدھو کوپ کیا گیا ہے وہاں پہ راہ صاحب یہ ہاتھ جھوڑ کے بڑی مہربانی حقائق کو ادھر ادھر نہ کریں ہوتل کے قرائے بھی بڑھائے گئے آپ کہہ رہے ہیں بیس پچیس کوئی لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے پچاس پچاس ستر ستر ہزار لوگ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے مانگے گئے ہیں لوگ ہوتل کے باہر فسے ہوئے تھے یہاں تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاؤں کو ہوتل سے باہر نکال دیا گیا ہے یہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط پاسر دیا جا رہا ہے میں مان رہا ہوں کہ جہاں اگر تین چار کمروں کا ایک سویٹ رکھو آٹھ دس لوگوں کو فیملی کے لیے دے رہے ہیں تو وہ پچیس تیزو ہرپے لے رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پوری پیک سیزن میں گرنیوں کے یا سردیوں میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں اگر دیس تیزو ہرپے لے رہے ہیں تو وہاں دو تین چار ہرپے بھی کمرے کا تو لوگ لے رہے ہیں اور سوٹے میں وہ ہی دے رہے ہیں گرام پانی دے رہے ہیں ایچین کا سسٹم ہوا ہے وہ دے رہے ہیں لیکن یہ بلکل سرسر غلط ہے کہ چاری چاری سرزو ہرپے کمروں کا ایک ایک دبل بیٹ کا کوئی لے رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ ایک ایک اوٹلوں سے نزدیک کہ جتنی بھی نقصان ہوا ہے اور ایسی جگہ پہ ایسی جگہ ویران پہ جہاں سے آپ گرمیوں میں یہ گزیں تو آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی وہ جگہ ہے یہ ٹھنڈی تو یہ غلط سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ اوٹل کے قریب اور جب اوٹل میں کیا آئے تو اسے دھکے دیکھ کر باہر نکار آ گیا اگر ایسی کوئی چیز کسی کے پاس ہے تو میں ذمہ داری یہ لیتا ہوں چین میں اوٹلیسیشن مری کے والے سے کہ جس کسی کے اوٹل کے بارے میں ایسی بات آئی تو میں انشاءاللہ مکمانتو اور روپے بھی میں سب سے مل کے اس خلاف پر پور ایکشن دیا جائے گا تاکہ آئین را وہ ایسا غام نہ کرے اور اس کی عبرتناک اسے انشاءاللہ اس کی صلاح ملے گی بلکل 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 سر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے جبکہ ہم نے تو آپ کو فیکٹس بھی بتائیں لوگ خود اپنے موں سے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا بھی رہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں سر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا جو غلطی ہو گئی وہ دہرہ ہی نہ جائے پندرہ جنوری کو برباری کا اگلا اسپیل بھی آ رہا ہے دیفنیٹلی سہیہ آئیں گے تو سر کیا اقدامات کر رہے ہیں اگلا جو اسپیل آ رہا ہے اس وارے میں بھی ہم اگاہ ہیں اور اگاہی میں بھی سوشل ویڈیا پر جاری ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ روپ نہیں سکتے کسی کو اگر چار ہزار گھڑی بھی پارکنگ ہے تو چار ہزار سے مراد یہ کہ آپ چار سو کم روگا اور یہاں جو لوگوں کے چار ساڑے چار سو ہوتل ہیں ان میں بندوں کی جو ہے وہ لاکھوں میں آتی ہے پھر فیملیز لاکھوں میں آتی ہیں جو دو چار ساڑ ساڑے لوگ فیملیز کی آتے ہیں ان کے لیے اور پھر یہاں جو آگرہ سپیل آ رہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی دو بات یہ کہ ہم ان تمہار دوستوں بھئی کو خوشن بھی کہتے ہیں جن نے مری کا روح کیا ہے یہ روح کریں گے تو ایک رازہ پہ ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں کسی کو بھی کہیں کوئی برشانی آتی ہے کسی بھی شرط سے کوئی قرائل زیادہ لیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے تو ان نمبروں پہ مس کال دیں کال ہم واپس کریں گے اور جہاں جاں جس جس کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو انشاءاللہ ان آن بس پارٹ اس کا زالہ ہوگا اور یہ ہم ثابت کر کریں گے کہ ہم مری والے پیسز زیادہ انسانیت دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے یہ بہت شکریہ آپ موجود تھے ہمارے ساتھ اور اب وہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ جو شاید پہلی بار اگر کوئی شخص سنے گا تو وہ یقیناً بولے گا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو سالہ کیونکہ مری ابھی ابھی تو نہیں پیدا ہوا نا پاکستان میں مری اس سے پہلے بھی تھا پاکستان میں مری میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات تھے معذرت کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ ایک پتھر پہ بیٹھ کے تصویر کھچا لیں تو دس روپے آپ سے مانگنے آ جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں می بینگ ٹریول لور میں نہیں کہنا چاہتا ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں بائیس لوگ مر جائیں تو اس کے بعد بھی اگر ہم یہ باتیں نہ کریں تو ہم پہ بیتوف ہے اور ان لوگوں پہ بیتوف ہے جو انتظامیہ سے ہیں ان لوگوں پہ بیتوف ہے کہ جو بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اب ایک تصویر میں نے اپنے پروڈیوسر کو بھی دیئے جس میں یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ایک لوج ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن اس کے خستہال کمرے دیکھ رہا ہوں اس لوج کا چھے تاریخ کی رات کو بیس ہزار روپے قرائے مانگا گیا تھا مجبوری میں ایک شخص نے وہ قرائے دیا جبکہ یہ تین سے چار سے پانچ ہزار کی بھی اس کی ویلیو نہیں ہے تو آپ کے سامنے ہیں یہ تمام تر معاملات اجا صرف کیا پاکستان میں برف باری ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے تو امریکہ میں ایک ماں اور اس کا چھوٹا بیٹا گاڑی میں برف کی وجہ سے پھز گئے تھے فوت ہو گئے تھے تو اس پہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا تجربہ کیا گیا برف سے ڈھکنے کے بعد اگر گاڑی سٹارٹ رکھی جائے تو کتنی دیر میں گیس بھر جاتی ہے معلوم ہوا کہ صرف ایک منٹ چوبیس سیکنڈ میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر پندرہ سے بیس منٹ میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے بلکل تو آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور بلکل یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد تو اب یہ کیلکولیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ ہائپو تھرمیا کی وجہ سے ہوئی ہیں یا پھر یہ کاربن مونو کاربن مونوکسائیڈ جو ہے وہ انہیل کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے بار سار ڈاکٹر بابر سعید موجود ہے ہیلکیئر سپیشلسٹ ہے ان سے مزید جانتے ہیں بہت شکریہ سر پروگرام کے ام میں آپ نے جوائن کیا سر یہ بتائیے گا کیا وجہ لگتی ہے آپ کو یہ جس طرح جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے ہوئی ہوں گی سالیکم دیکھیں یہ بہت ہی آج جو چیزہ آپ نے انہی شکریہ موکسہ ترے دیکھیں آج میں ڈسکس کرنے کے لیے اس کی وجہ سے ہوں گئی ہے جو کاؤ آج بن سکتی ہے ایسے محقوں کے اوپر ملکپل ہوں لیکن جو دومانٹ پاس ہے ان کے ساتھ بے میں یا وہ وہ جانتے ہیں ایک ویڈیو آپ نے یہ دکھائی چھوٹی سی ایک ویڈیو اس میں بھی وہ چیز دیکھیں گے بلکل اچھا سر جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اس ریپورٹ کے اندر بھی یہ ڈیفائن کیا گیا ہے تو سر یہ بتائیے کہ ہاو ڈاز اس ورک کتنی یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اگر کسی کی کار کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ کاربن مونو اکسائیڈ موجود ہے تو کیا کرنا چاہیے ہوں سات کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا چاہیے کاربن مونوکسائیڈ موجود ہے جس کی نہ کوئی کچھ ہو ہے نہ جس کے اندر کوئی کلر ہے نہ اس میں کوئی ایڈیابیلٹی ہوتی ہے تو نتیجتاً آپ کو کسی بھی شخص کو جو اگر اس کے ایسے کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی انیوشول چیز میں گیا ہے کوئی اس کا تیس نہیں چیز ہو رہا ہوتا تو اس میں اس کو اسی لیے کہتے ہیں سائلنٹ کلر اور اس کا جو کاربن مونوکسائیڈ کا افیریٹی ہے ہمو گروبی کے لیے چیز ہوتا ہی ہے کہ ہمارے خون کے اندر جو ہم سانس لیتے ہیں تو ہیمو گروبن ایک کامپننٹ ہے ہیمو گروبن اوکسیجن کو کیری کر کے لیے جاتا ہے یہ سمجھنا ہے کہ ہیمو گروبن وہ خالی بارٹیاں ہیں جن میں اوکسیجن ڈالتے ہیں اور جب سانس لیتے ہیں جسم کے سارے اس سے مر پہنچائی جاتے ہیں یہ جو گیس ہے کاربن مونوکسائیڈ اس گیس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہے کہ یہ almost 230 times زیادہ اس کی پاس affinity ہے ہمو گروبن کے لیے یعنی اگر choice ہو ہمو گروبن کے پاس کہ وہ پک کرے کاربن مونوکسائیڈ کو اور یہ اتنی ڈینجریس چیز ہے کہ اگر یہ ہمارے باڈی کے اندر ایک گیون لیون سے زیادہ اگر کچھ منٹس کے اندر اسی جس کو سائلنٹ کے لیے بہتا ہے اچھا ڈاکٹر سب now the issue is کہ obviously order less ہے یہ گیاس ہم میں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن ایسے areas میں جہاں tourist بچارے آئے ہیں ایک تو ہمارے ہاں جو tourism literacy وہ بڑی کم ہیں اب issue یہ ہے کہ یہ گاڑی آپ کی برف میں دھس گئی heater آپ نے چلا کے رکھا کھٹنا ہی پیٹرول ہوگا آپ کے پاس وہ جیسے پیٹرول خاتم ہوا اندر suffocation ہوئی مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کیا کریں اس ایسے میں کیونکہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ سمجھ رہتا ہے اگر ہم شیشہ کھول دیں گے تو سردی آئے گی ہم کہیں سردی سے نہ مر جائیں what should we do ایک ایسی سیچویشن میں جہاں پہ جو وہ کابن مونوکسائیڈ جو گاڑی سے باہر ہونی شاہی ہے وہ ذہت سے بات ہے بلوکٹ ہو گیا برف نے جب آپ کی پوری گاڑی کو ڈھک لیا آپ کے پچھلے اس سے کو بھی ڈھک لیا تو اب گیس کے خراج کے لئے کوئی جگہ تو بچی نہیں وہ ذہت سے بات ہے ریورس بیک مارے گی ایسے میں لوگوں کی ان ایریاز میں اسٹریٹیجی کیا ہونی شاہی ہے دیکھیں فیصل میں ریمائن کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ہر سال شردیوں کے اندر آپ سمجھ کیونکہ کوئٹہ کے اندر یہاں ہمارے جو مقامات ہیں ان کے اندر بند کمروں کے اندر جو لوگ سوئے وہ سوتے رہ گئے ان کی مورٹ باتے ہوئے ایسی یہ ایک wake-up call ہے مری کا یہ incident ہے یہ ہمارے لئے ایک wake-up call ہے ہمارے ہاں لوگوں کے پاس یہ شعور نہیں ہے کہ جتنا بھی fossil fuel یا جتنے بھی organic fuel ہیں جب بھی ان کی combustion ہوتی ہے جب بھی جلتے ہیں energy produce کرنے کے لئے اگر ان کی combustion half ہو گئی اگر پوری complete combustion نہ ہو پائے تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ وہ carbon monoxide generate ہوتی ہے اور اگر کاربان ورنوکسائل اگر تھوڑی بھی قانیٹی میں ہوگی تو وہ آپ کو بہتر کریں گی اب آپ کا جو قویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لئے کی اگرد ہے سب سے بڑی بات پر یہ ہے کہ ایک ویرنس کے ریفرنس سے جسے ہم کسی دیسی جگر جا رہے ہیں کوئی سا موقع ہے تو اس میں بڑے وڈیگزیاں بڑے وڈیگز کے اوپر یہ قوشن لگے ہونے چاہیں کہ آپ کے لئے یہ چیز بہت امپورٹن ہے کہ کبھی ایسی سیچویشن میں اگر آپ بستے ہوں تو آپ سب سے پہر زیادہ ہائپو تھرمیا سے تو یہ تک ساوائے ٹائم لگتا ہے اس میں چیزیں جاتے ہیں اور وہ ساتھ اس میں چیزیں جاتے ہیں لیکن یہ جو اگر کاربان ورنوکسائل جائے یہ تو منٹس کے اندر آمنے دو ڈائی تھی اگر اگر اس کی جو جو جاتے ہیں بڑی کے اندر اگر لیبنز اندر اگر جاتے ہیں تو ان فیو منٹس اندر اگر لگتا ہے تو سب سے بڑی چیز وہ تو یہ ہے کہ آویرنس پتہ جب تک نہیں رہا تو کیسے کوئی چیز کو آپ کوئل کریں گے دوسرے چیز یہ ہے کہ وہاں پھر جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک نظام ہوتا ہے سڑک رہے ہیں لوگ یا باقی سب لوگ ہیں ان کے پاس یہ جو 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 گارڈ ہیں یا پولیسمن ہیں یا باقی سب لوگ ہیں ان کے پاس یہ جو بولیں گے سردی سردنا آپ کو بہترنی ہوگی چیز جتنا آپ کو یہ گیس آپ کو خراب کر دے گی تو چونکہ سمٹم کوئی ایسی سچ نہیں سمٹم آتی ہے وہ سمٹم بہت تھوڑی در کے لیے آتی ہے اور سمٹم بھی ایسی ہیں کہ confusion ہو رہا ہے یا آپ کو خاصی سٹارٹ ہوئی یا کچھ irritability ہوئی یا اگر زیادہ زیادہ میں بڑھتا ہے تو اس میں انسان حسن کے پی انسان اگر ریس پترک ہے اور بیٹھا ہے تو ملک بھی چیزیں منٹس کرنے کے لائق نہیں رہے پاک بہت شکریہ ڈاکٹر بابر سعید اس وقت بہت زبردست سری کیسے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ کتنی زیادہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں تو لوگ جو ہے وہ کاربون مونوکسائیڈ ڈیٹیکٹر بھی ڈیوز کرتے صد نہیں ہے کہ آپ ایسے علاقوں میں نہ جائیں کیونکہ ان علاقوں کی جو ایکانومی ہے وہ ٹوریزم سے ہی وابست ہے لیکن جب اس طرح کے سانیات ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ علمیہ ہے توچنے کا مقام ہے سانیہ مری اور راول پرنڈی کے شہزاد سمائل اور ان کی اہلیہ اور چار بچے بھی اس تارفانی سے کوچھ کر گئے وہ ہمیں چھوڑ گئے اس وقت ان کے بہنوئی جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں جہانگیر بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت پرسا ہماری طرف سے لیجئے کیونکہ ایک بہت ہی افسوس کی یہ بات ہوئی ہے یہ سارے بچے تفریح کرنے گئے تھے آپ کی بہن بھائی یہ سب انجوئے کرنے گئے تھے لیکن یہ تمام تر یہ چیزیں ہوئیں آپ لوگوں کو کب پتا چلا ہے کہ یہ سانیہ آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے وہ جمعہ والے دن صبح نکلے یہاں سے پنڈی سے بارش کے موسم تحاصل میں ہم ہم پرے گھر میں دوسری گلی میں رہتے ہیں وہ ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں تو وہ صبح جلدی نکل کے ہمیں پتا نہیں جرا تو دس بجے تقریباً ہم نے دیکھا سٹیٹس لگا وہ چھوڑے بھائی کا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ مری گئے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جب وہ جب یہ نکلے ہیں جانگیر بھائی شہزاد بھائی اور ان کے تمام تر اہل خانہ نکلے ہیں آپ لوگ کو انہوں نے کب بتایا کہ ان کے ساتھ یہ چیز ہو گئی ہے وہ فز گئے کوئی اس حوالے سے آپ کا ان کا رابطہ ہوا تھا جی ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے اچھا وہ دوسری گلی میں اولادہ گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں مالات ہوئے کیا گلی اولادہ لہتے ہیں وہ صبح نکل گئے تو ہمیں بتایا نہیں تو ہم نے تو سٹیٹس دیکھا تو اس وقت پتہ چلا آئی ہے کہ وہ مری گئے ہوئے ہیں جانگیر بھائی جب وہ لوگ وہاں فز گئے تھے جب وہ مری میں فز گئے تھے تو فسے ہوئی حالت میں کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی بھی کوئی کانٹک کیا نہیں کیا آپ سے رابطہ نہیں کیا بلکہ ان کا ایک شگیرہ تھا میرے شوٹو بھائی جو وہ جی نائن مرکز میں اس کی دقاہ نے اخراد کی اخراد کا کام کر دیتے تو ان کا شگیرہ تھا ایک خان اس سے رابطہ کیا اور ایک مسجد کے آفر صاحبیں ان سے رابطہ کیا کہ میں مشکل میں فشا ہوں رات کو تین بجے تقریبا نا جمعہ والے دن رات کو تین بجے انہوں نے میسج کیا اور فون بھی کیا ان سے رابطہ کیا ہمارے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا اچھا آپ کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوا جانگیر صاحب آپ کی آخری بات ان سے کب ہوئی کیا بتا رہے تھے وہ کچھ بات ہوئی تھی آپ کی ان سے آخری بات کیا ہوئی تھی نہیں ہمارے ساتھ ان کا رابطہ ہی نہیں ہوا جمعہ والے دن وہ صبح نکلے ہیں اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا اچھا یہ پھر ہمارے دن میں نے ٹرائی کیا ان کا موبیل بند تھا جمعہ والے دن رات کو ساڑھے نو بجے کار کی ان کا دونوں میہ بیوی کا نمبر بند جا رہا تھا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ پھر میں نے خبریں لگائی نو بجے تو دیکھا کہ مری میں بہت بڑا طفان آیا برفتہ نا تو پھر ہم نے کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کے مگر ان کے موبیل اس وقت بند ہو گئے تھے تو ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا پھر ہفتے والے دن میں نے دس بجے کار کی دوبارہ مگر نہیں ہوا پھر بارہ بجے دس منٹ پہ میرے آرمی کے ایک افیسر نے بچی کی ڈیٹ بارڈی اٹھائی اور وہ لے گیا اس کے جیر میں چھوٹا موبیل تھا اس نے وہ آن کیا تو میرا اس سے رابطہ ہو گیا تو میں نے پوچھا ہے اس سے یہ موبیل کس کا ہے تو میں نے کہا یہ میرے بھائی کا موبیل ہے پوری فیملی ان کی آئی چھے بندے تھے یہ ایک بچی ہے بارہ تیرہ سال کی آئیشہ اس کا نام ہے تو اس کی ڈیٹ بارڈی بارہ بجے تقریباً میرا ان سے رابطہ ہو گا آچھا بارہ بجے ان سے رابطہ ہو گا میرا تو جو آرمی کا فیصد جو بچی کی ڈیٹ بارڈی لے کے گیا تھا بیرا اس میں اس سے میرا رابطہ ہوا اس نے پھر مجھے بتایا کہ یہ بچی میں وہاں سے لے کے یہ برف کے نیچے تو بھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے لائیا تو میں نے پوچھا اس کی باگی فیملی ان نے نے کہا ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ابھی تک ہمیں ملے نہیں ہے اس کے بعد ان نے ریسکیو کیا تو پھر تقریباً ماہ ہے ایک بجے کے درمیان ان کو گاڑی مل گئی وہ جو برف کے نیچے تبیئی تھی اس میں میرا چھوٹا بائی اس کی اہلی ہے اور ایک بیٹی دو بیٹے تھے تو پھر ان نے وہ ڈیٹ باڑیاں لے کے ادھر رکھی پھر آپ کو ان کی جگہ پہ آپ اپنے باڑیاں جانگیر صاحب بہت بہت ہمیں افسوس ہے اس سیز پہ اور یقیناً پوری قوم کے دل گرفت ہے اب بات یہ ہے کہ ہمیں ان معاملات میں کیا کرنا چاہیے یقیناً حکومت انتظامیہ لوکل ایڈمنسٹریشن ماں کی ہوتل مالکان اور یہ سب لیکن ایک چھوٹی سی یہ سلاح ہے اور وہ یہ کہ جب بھی آپ ان علاقوں کے لئے نکلیں ہمیشہ ایک پلان بی لے کے نکلیں آپ کے پاس گرم رضائیاں ہوں پانی کی اتنے مقدار ہو کہ آپ ایک دن نکال سکیں اور ظاہر سے باتیں کھانے پینا جب ختم ہوا تھا ایسی چھوٹی چھوٹی سوپر فوڈز ہوتے ہیں جو آپ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں جو کہ آپ کو انرجی دیتے کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پہ آپ نے پیٹ بھرنے کے لئے نہیں کھانا تھا بلکہ آپ نے آپ کو سروائف کرنے کے لئے تو سوکھی انجیرے ہوتی ہیں سوکھی خوبانیاں ہوتی ہیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے لوگوں کو بتانی چاہیے ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ انفرمیشن بلکل چاکلیٹس ہیں اور دیگر جو فوڈ انٹیک ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تو اس وقت نیا دن میں یہاں ہوا ہے ایک وقت بریک کا سٹے ویڈا ویلکم بیک ناؤ کراچی میں اومیکرون ویرینٹ آنے کے بعد کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مضبط کیسز کی شرعہ 15 فیصد پر پہنچ گئی ہے جس کے بعد کاروباری اوقات محدود کیے جانے اور اسکولز کی بندش کے خشاک بڑھتے ہی جارے ہیں اس حوالے سے وزیر سحسن ازرا پیچوہو پہلے ہی خبردار کر چکی ہیں کہ اگر اسپطالوں پر دباؤ بڑا تو پابندیوں کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا اب وفاقی کام کے مطابق کراچی میں کرونا وائرس کی ویکسینیشن کی شرعہ ملک میں سب سے کم ہے کراچی میں صرف 40 فیصد لوگوں نے کرونا ویکسینیشن کروائی ہے دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ میں 50 فیصد کوویٹ کیسز اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے ہیں اس سب پہ بات کریں گے سربراہ انفیکشنس رزیز ساہ خان ڈاکٹر فیصل محمود صاحب محمود صاحب محمود ہے ڈاکٹر فیصل ویلکم تو ڈا شو ہمیں بتائیں یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے شہر کراچی میں کیا کہیں گے اس میں جی والکم اسلام بلانے کا شکریہ تو جی بلکل پچھلے دو ڈیر ہفتے سمی دیکھ رہی ہیں کہ جو مضبط کیس کی شرح ہے اس میں کافی تیز سے زافہ ہو رہا ہے اور کیسے جو ہیں وہ کافی تیز سے بڑھے ہیں اس میں پرابی ذات اور اومیکرون ہی نکل رہے ہیں کیونکہ پورے پورے خاندانوں کے اندر یہ انفیکشن ہے بلکل اچھا سر جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے پورے جو فیمیلی انفیکشن جو ہے وہ پہل رہے تو یہ بتائیں کہ اس کا جو اب کٹ آف ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم کرونا وائرس سے نکل کے اب اس کے ویریس آف کنسرن میں آگئے ہیں اس کو ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ ویریس آف کنسرن دپارٹمنٹ میں اس کو رکھا ہے تو اب اس کے لیے بتائیے کہ جو لوگ پہلے ویکسنیشن لے چکے ہیں کیا وہ ہو رہے ہیں البتہ ہیں وہ ہلکے بلک انفیکشن لگانا بیماری بہت شدید یا سبیر نوم ٹھیک ہے تو سر ابھی جو cases دیکھنے میں آرہے ہیں وہ آپ کو ڈیلتا کے زیادہ cases آرہے ہیں سامنے یا پھر یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ سمٹمز کے بنیان پہ کبھی نہیں کہہ جو جو سبیت کیسی ہیں کچھ آئیڈیا سبیت کیسی جن میں یہ تیسٹنگ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے جو سامنے آرہے ہیں اس کی کچھ آداد و شمار کا آئیڈیا ہے آپ کو سر دیکھیں جو بیرین تیسٹنگ ہے کراچی میں بنیان تو تین جگہوں پہ ہو رہی ہے تو آئی کیا دیکھا ہم ملک می بیと思います کسی پوپلیش میں آتا ہے تو بہت جلدی ہی وہ سب سے کامانی بیریٹ بن جاتا جس سر دلتا تھا Okay اور رکش اب راکش ناؤ چیز بازگشت کر رہی ہے آن ایک چیز سائپریس اس نیو نیو شکر جا ہم hear اعت موسیقی 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 گئی ہے اوقات کار بھی بڑھا دیے گئے ہیں اب شہری صبح سے راب تک آرام دے سفر کر سکیں گے اور اس میں سبب بھی بہت خوش ہیں وہ کیوں وہ ہم آپ اس میں بات کر لیں گے آپ چیف ٹائم ریپورٹر اہمر ایوان خان سے مزید ہم جانتے ہیں اہمر اوقات کار بڑھا دیے ہیں کیا گرین لائن کے سارے سٹیشنز بھی ہو گئے ہیں فال جی بالکل کراچی والوں کے لیے آج خاصہ خوشی کا دن ہے کہ کم اس کم اب گرین لائن بسز ان کو صبح سات بجے سے رات دس بجے تک سفر کے لیے محصر ہوں گی اور سرجانی ٹاؤن سے لے کر آہ نمائی چورنگی تک وہ ایک میاری سرویس جو ہے وہ سفر کی انجوائی کر سکیں گے آہ یہ خاص طور پر اس لیے بھی ہے کیونکہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں ان کے لیے چنچی رہ گئی تھی کراچی کے شہریوں کے لیے اور جو بس تھی ان کی بہت بری حالت تھی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکارت نہیں لیکن جب سے گرین لائن بسز جو ہیں وہ ان کا یہ منصوبہ شروع ہوا ہے اور آہ تو اس کے لیے باقیدہ ایک بریج بنایا گیا ہے ورنہ سڑکوں پر ایک الہیدہ روڈ دیا گیا ہے تو اب ان کو کسی مقام پر پہنچنے میں جو وقت لگتا تھا وہ بہت کم وقت لگے گا کیونکہ گرین لائن بس صرف اپنے مخصوص اسٹیشنز پر رکیں گی اس کے علاوہ نہیں رکیں گی اور وہ اپنے بریج پر یا اپنی اس سڑک کے آہ کے روٹ پر جائے وہ ٹریول کریں گی اس سے شہریوں کو بہت آسانی ہوگی لیکن جو انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی بائیس کے بائیس سٹیشن انہوں نے ریڈی کر دیئے ہیں تو جناب اس وقت ہم سرجانی ٹاؤن میں موجود ہیں جو فور کی چورنگی کے بعد فوراں ایک سٹیشن آتا ہے اس کی حالت میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے کیمرمن علی مشرف آپ کو دکھائیں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیویٹرز جو ہیں وہ خراب ہیں آہ اس کے آئے یہ کانٹے رکھ دئیے گئے تاکہ کوئی الیویٹرز کو استعمال نہ کرے ان ان کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ سب جو ہے وہ بالکل طبعہ علی کا شکار ہوئی نہیں ہے یہ ربڑز جو ہیں وہ اس کی ساری نکلی ہوئی ہیں میرے کیمرمن سے علی مشرف سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر بھی آئیں اور آپ کو دکھائیں کہ کیا حالت ہے آپ یہ دیکھیں یہ اسٹیشن کی حالت ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریڈی کر دیا گیا ہے تو یہ سرجانی ٹاؤن کا اسٹیشن ہے جو کہ فور کے چورنگی کے بعد جو ہے وہ آتا ہے یہ یہ دیکھائی گا علی مشرف میں یہ کہ بقاعدہ اس کے یہ پائدان ہی غائب ہیں یہ دیکھیں آپ کیسے کوئی جو ہے وہ اوپر چلے گا اوپر ٹریول کرے گا اوپر جانے کی جگہ ہی موجود نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ یہ سرجانی اسٹیشن سے بھی بسز گزر رہی ہیں ہمارے سامنے لیکن لوگ اس کو استعمال کر کے اس والی الیویٹر کو استعمال کر کے اوپر جا نہیں سکتے تو اسٹیشن کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی مکمل طور پر ریڈی کر دیے گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے مطلب آہ باعث کے باعث اسٹیشن اگر ریڈی بھی ہیں تو اس میں بہت سے کام باقی ہیں جو ابھی مزید ہونے ہیں لیکن ابھی تک جا آہ لگ نہیں رہا کہ انظامیہ کی جانب سے اس کو آہ کوئی جو ہے وہ سنجیدہ اقدامات جو وہ کیے جارے ہیں ورنہ یہاں پر کم از کم ہمیں کام ہوتا وہ دکھائی دیتا لیکن کوئی کام ہوتا وہ ہمیں دکھائی نہیں دیرہا اس پہ صرف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہ اور لوگ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ بائیس کے بائیس اسٹیشن جو ریڈی کرنے کا دعوی ہے وہ کافی حد تک درست نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سرویس جو ہے وہ آپ کم از کم یہ گرین لائن بس کی سرویس لوگوں کو رات دس بجے تک محصر ہوگی تو کم از کم ٹریول کر سکیں گے اچھی سہولت ان کو محصر ہوگی کہ ان کے لیے آسانی ہوگی آہ سفر کی جے احمر اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے تھے اور ڈیٹیل میں بتا رہے تھے اور فیصل جس طرح سے ابھی احمر نے ہمیں بتایا گرین لائن کے بارے میں تو آپ نے بھی کور کیا تھا آپ بھی گئے تھے آپ نے بھی وہاں پر جائزہ لیا تھا تو ذرا کچھ بتائیے شیئر کیجئے آپ نے اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں اسے احمر بتا رہے تھے کہ کانٹے رکھ دیئے ہیں اور کانٹے رکھ دیا تھا کہ لوگ نہ جائے یہ کانٹے نہیں بھی رکھ دے تو بھی لوگ نہیں جاتے اس کی ایسی سیچویشن تھی بلکل ٹھیک ہے یہ ایک اسٹیشن ہے اور یہ ہم نے بھی اس پہ بہت فوکس کیا تھا یہ بلکل جہاں سے اس کا آغاز ہونا ہے سرجانی سے آگے فور کے یہ وہاں کے معاملاتیں سرجانی میں بھی کوئی اتنے اچھی سیچویشن نہیں تھی ہاں ہیدری کے بعد چیزیں بہت اچھی ہیں ہیدری سٹیشن سے لے کے اگر پہلے آ جائیں جو لوگ ادھر بس طرف رہتے ہیں ہیدری سے پیشے سخیہ سن سخیہ سن سے ناغن بھی معاملہ ٹھیک ہے لیکن ناغن سے جیسے ہی پیشے جاتے ہیں پتہ نہیں اس کو کون سی ناغن ڈس لیتی ہے ہیدری سے آگے تک اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ اس اس کا جو لاس ٹرمینل ہے فیلحال یہ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ یہ دو فیزز میں بننا ہے یہ اس کا لاسٹ فیز ہے جو کہ گرو مندر پر ہے اور اس سے آگے ابھی کام ابھی رہتا ہے تو ابھی تو ہم اس پہ میں سوچ رہا تھا کہ بات کروں گا کہ کیا فیلحال جب تک ٹاور تک یہ چیز نہیں بنتی تو کیا یہاں پہ کوئی فیری سروس کوئی اس طرح کی کوئی چھوٹی بس سروس چلانی چاہیے لیکن میں اس پہ کیسے بات کروں جب اہمر مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں سے اس نے بس نے چلنا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کانٹوں سے کھیچ کے ادامن توڑ کے بندن باندھی پائل تو کیسے بجے گی پائل اور کیسے چلیں گے یہ معاملات آگے اس پہ ابھی معاملات جائے وہ تھوڑے سے گم بھی رہے اللہ کرے یہ چلتی رہے اور لوگوں کو سہولت ملتی رہے کیونکہ اس طرح کہ اگر معاملات سامنے آئیں گے تو ابھی سے لوگ ڈسانٹڈ ہو جائیں گے ابھی گرین لائنگ فور کے والوں کے لیے وہ آگ خون اور کانٹوں کا دریہ ہے جس کو پار کر کے انہوں نے پہلے کانٹا پار کرنا ہے پھر وہ سڑھیا پار کرنی ہے دیکھ دیکھ کے اور پھر اس کے بعد وہ سیڑ جائیں گے اور پھر بس پہ چڑھیں گے بٹ the thing is کہ 90% things are complete امید ہم کرتے ہیں کہ آگے 10% مزید بھی ہو جائے آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ایک بہت ہی منفرج سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب بھی لفظ کینسر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو اس سے جڑے بہت سا اگماز ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں اور ہم میں سے دعا یہ ہوتا یہ ہوتی کہ کبھی کسی کو یہ بیماری کسی کے جاننے والے کو کسی کے دشمن کو بھی اس طرح کی چیز نہ لگے ہاں لیکن جب چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں کو یہ عرضہ ہو جاتا ہے اور یقین مانے کہ جب ان کا چہرہ دیکھتے ہیں وہ مسکرات ان کی ویسے ہی ہوتی ہے لیکن ان کی جو فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے میں کراچی کی آتے سے سارا وزیر انہوں نے کینسل پیشنٹ جو بچے ہیں ان کے چہروں پر مسکرات بکھرنا کہ ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا ہے کیسے ذرا پہلے ہم دیکھ لیتے اس پہ پھر اس پہ بات بھی کریں گے یہ ہم ویجوالز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارا وزیر ہیں جو کہ ایک مختلف سی چیز کر رہی ہیں بہت یونیک سی چیز ہے اب ان کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کس چیز نے ٹرگر کیا کہ سارا وزیر یہ کریں تو ہم کتنا بتائیں سارا وزیر اب خود بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا thank you so much welcome to Nairasi thank you very good thank you so much for having me here it's a pleasure سارا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹرگر کیا آپ کو یہ آپ نے کب سے یہ کام شروع کیا how to get in why this um basically mehendi toh میں بچمن سے لگا شروع کری تھی but why henna crowns uh around 10 years ago mij مجھے ایک organization ne approach kiya that organization ka nام tha henna heels they were based in toronto wo a global uh competition kari تھی یہ organization شروع اس لہے ہی تا že toronto میں based cancer patients alopecia ki patients جب ہم مہندی لگاتے ہیں ہمیں کتنا خوبصورت فیل کرتے ہیں we feel good یہی کونسپ لے کے وہ تھوڑا سا ایک سٹپ آگے بڑھ گئے کہ بھائی جب آپ نے بال اپنے لوس کر دیا ہیں اس بیماری کی وجہ سے which is something very heartbreaking ہم کس طرح ان عورتوں کو ان بچوں کو امپاور کر ستے ہیں کس طرح ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں even though they don't have hair تو یہ چیز وہ کر رہے تھے ان کے سر پہ مہندی لگا کے and they approached me میں اس گلوبل کامپتشن میں حصہ لیا and my design was adapted ایک عورت کے سر پر اب وہ جب میں نے دیکھا it was pretty like life changing you know میں نے کہا یہ چیز ہم کیوں نہیں کرتے so اس سمر میں جب میں کراچی آئی میں نے چلرنس کانسر فاندیشن کو اپروچ کیا ایت کا وقت تھا ایت پہ تو لوگ ویسے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں ہاستیار میں میں نے ان کو اپروچ کیا کہ میں مہندی لگاؤں گی بات ہاتھوں پہ نہیں بچوں کے سروں پہ اب یہ بات اچھے سے حضم نہیں ہوتی because it's something very different آپ کیسے کسی بچے کو بولوگے کہ میں آپ کے سر پہ مہندی لگانا چاہتی ہوں you know ان سے زیادہ ان کے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں نہیں سر پہ آپ کیسے مہندی لگاؤں گے میں نے ان کو تھوڑی سی پکچرز دکھائیں ہی اور اس وقت ایک بچی راز دی ہوئی تھی یہ کرنے کے لیے جب میں اس کے سر پہ لگا رہی تھی مہندی اس کے اندر جو اموشنز تھے وہ مجھے دکھ رہے تھے اور اس کی امی کو دیکھ رہے تھے وہ جتنی خوش ہو رہی تھی کہ کوئی باہر کا انسان آ کے اس کو مہندی لگا رہا ہے جب اس نے جب میں نے کمپلیٹ کر لیا اس وقت بہت ہی سمپل سا حینا کران بنایا تھا میں نے اس کے لیے اس پر میں نے تھوڑا سا گلٹر ڈالا اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا شی وز سو ہپی وہ اتنی خوش تھی کہ وہ گھوم رہی تھی پورے ہسپلال میں اور جا کے لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو میرے سر پہ کیا ہے آپ نے بتایا it was a competition جس میں آپ نے بات لیا اس سے بہلے کے سب آپ سے سوال کریں just one little comment یہ اتنی اچھی بات ہے at least world is competing to make world beautiful rather than running after the resources بالکل سارا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں بتاتے وقت آپ اتنی خوش ہیں تو سوچیں وہ جو بچے ہیں ان کے چیروں پر کتنی مسکرہت آئی ہوگی تو کیا ریاکشن ہوتا ہے ایک بچہ جو ہے ایک بیماری میں مبتلا ہے وہ کسی ایک چیز کے اندر سے گزر رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک یونیک سی چیز ہوتی ہے بلکل کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں کیا ریاکشن ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں وہ امی نے اور کچھ بول دیں سکتی ہاں they're just very excited you know excited کہ کوئی ان کے اوپر time spent کر رہا ہے excited کہ وہ اتنے خوبصورت اور خوبصورت لگ سکتے ہیں without their hair you know society میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں سے آپ کی خوبصورتی ہے جتنے اچھے بال ہوتے ہیں وہ پر compliments ملتے ہیں but جب آپ کا بال نہیں ہوتے تو یہاں پر لوگ wigs پہنتے ہیں scouts پہن لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ سے وہ ashamed feel کرتے ہیں وہ embarrassed feel کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو embarrassed feel کراتے ہیں right اگر وہ ایسے ہی چلے جائیں بال باہر لوگ ان کو عجیب سی نظر سے دیکھیں گے that's the thing Sarah basically I underwent this thing and I know کہ لوگ جس طریقے یہ جس کو ہوا ہوتا ہے شاید اس کو اتنا بھی feel نہیں ہوتا جتنا لوگ کرا دے it's for the people to understand کہ بھائی اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو انسان وہ بھی ہیں وہ بھی اس طرح جیتے جاگتے ہیں جو لوگ ان کا مزاق تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو عجیب سیرکے سے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کی کتنی ساتھ سے باقی ہیں تو جن کی quality of life ہمیں بڑھانی ہے at least ان کو جس گف them a smile بھائی 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 ب ہمیں محلتے ہیں heart and in every hospital in Pakistan absolutely and not just me یہ کر کے یہاں پہ اتنی بڑی community ہے مہندی ہینا artists کی کہ مجھے اتنے سارے لوگوں نے approach کیا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ جس پر اپنے پر لیسے ہس اس کے پر میں جائیں پلیز ہمیں بھی ساتھ لے جائیں تو it's not just me it's the fact کہ لوگ اچھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں بس ہمیں opportunity نہیں ملتیbay突ر اور اس میں یہ بھی ایک question نکل سکتا ہے جس طرح ہمارے ہوتا ہے مجھے تو نہیں بتا یہ آپ لوگوں کو خاکین کو زیادہ بتا ہوگا کہ وہ کوئی کیمیکل والا لگا دیتے ہیں تو یہ چیز ہو جاتی ہیں تو وہ پھر کہیں ان کے ساتھ اس طرح نہ ہو رہا تو ہاو تو انشور دس بلکل تو ایکچلی اگر ہم کسی ہاسپلل کو اپروچ کر رہے ہیں اگر کوئی آرٹس جا کے ان بچوں کے اوپر وہ کیمیکل سے بھریوی کونز یوز کرتا ہے تو وہ امیجن ان کی زندگی ختم کرنے کی بات ہے تو ای ایسی حرکت کوئی کرے گا نہیں میں جو کونز بناتی ہوں وہ 100% natural ہیں میں گھر میں بناتی ہوں خود from the mehendi powder, limon, chini, everything and I know کون سے oils ان بچوں کے لیے تھوڑا damage ہیں یا harmful ہیں تو جب ان کے لیے میں mehendi بناتی ہوں میں سوڑا lavender oil use کرتی ہوں because I know that's pure and that's very safe that's safe for pregnant women, that's safe for kids اس سے ان کو کوئی harm نہیں, نقصان نہیں پہنچے گا اور جب آپ اتنا اچھی ایک ڈیٹ کر رہے ہو تو آپ کیوں چاہو گے کہ آپ ان کو اتنا سا بھی نقصان پہنچا تو یہ چیز ہمیں بہت کارفل رہنی ہوگی even in hospitals they have to be careful ایت پہ بھی جب وہ ملے لگاتے ہیں 90% of the time وہ chemical cones use کر رہے ہوتے ہیں because ان کو awareness نہیں ہے but اب جب awareness آگئی ہے social media کے تھوڑ, facebook in media کے channels کے تھوڑ تو I think this should be really really careful کہ آپ ان بچوں کو جن چیزوں سے expose کر رہے ہو وہ آپ صحیح materials, صحیح ingredients صحیح products use کر رہے بالکل اچھا سارا میں آپ کو اس بات پہ بہت زیادہ appreciate کرنا چاہوں گی کہ 100% آپ ماشاءاللہ سے بہت talented ہیں اور پھر ٹیلنٹ کا صحیح استعمال کرنا اور ٹیلنٹ کا استعمال لوگوں کی خوشی کے لیے کرنا یہ ایک بہت بڑا pleasure ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت زیادہ اینہ آرٹسٹ ہے اور وہ لوگ بھی آپ سے لوگوں نے contact کیا اور انہوں نے پوچھا کہ ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو I think this is really very good کیونکہ ہم نے مہندی کو ہاتھوں کے اوپر لگتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے مہندی کو پاؤں کے اوپر لگتے ہوئے دیکھا ہے obviously شادیوں پہ اید پہ آپ لگاتے ہیں لیکن یہ مہندی ایسے بچوں کی خوشی کا باعث بھی بن گئی ہے because of you جو بچے already cancer سے جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں جو cancer کی بیماری میں مبتلا ہے تو جو parents ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور کتنے ایسے parents تھے جنہوں نے شروع میں یہ کہا کہ نہیں what are you doing this no 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 we can't do this اس کے لئے مہندی بالکل 99% parents یہ ہی کہتے ہیں کیونکہ obviously وہ گاہوں سے آئے ہیں different علاقوں سے آئے ہیں ان کو اتنی awareness نہیں ہے کہ مہندی کسی اور طریقے سے بھی use ہو سکتی ہے actually as a full society ہم مہندی کو بہت take for granted لیتے ہیں ہمیں ہوتا ہے بس مہندی سے ہاتھ شادی کے وقت لگا لیے لگا لیے actually یہ باہر رہ کے باہر لوگوں سے interact کر کے exposure مل کے میں نے بھی یہی realize کیا ہے کہ مہندی ایک actually بہت ہی powerful بہت ہی خوبصورت ایک magical tool ہے آپ اس کو کسی بھی form میں استعمال کر سکتے ہو آپ اس کو اتنی ساری اس کی applications ہیں کہ ہم تو اور پکستان میں ایک 1.1% پرسلیں پاکستان میں میں زیادہ ہسپیلز کو اپروچ کر سکوں اور وہ بہت ہی کھلے دماغ سے اس کانسپ کو اپنا سکیں ای ہوپ کہ ہمارا آج کا انڈیور آپ کو کامی دے لگا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کس کی کیا سٹوری ہوتی ہے اور یہ بیماری جو ہے وہ غریب اور امیر میں فرق کر کے نہیں آتی اب کچھ لوگ افورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے ایسیو ٹوڑ آف کامرہ کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں وہ بیچارے کرائے کے کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اس ساری بیچ میں اگر ڈاکٹر آپ کو صرف اتنا آگے کہہ دے کہ ہم نے روک دیا اس کو یا یہ کم ہوتا جا رہا ہے یا ریورڈ بیک نہیں کرے گا تو اس پوری فیملی کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے مجھے بتائیے گا کوئی ایک ایسا لمحہ کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ جب آپ یہ کر رہے ہوں اور کرتے کرتے آپ جب اس بچی نے یا اس بچے نے آپ کو موڑ کے دیکھا اس شکریہ والی نگاہوں سے تو وہ کیا فیل کیا مومنٹ تھا اور وہ آپ کی زندگی میں کیا کچھ لے کر آیا وہ مومنٹ آہا ہے ہوا!!! اور ایسا دیا یا تبعای ہواک ہوتا ہے نہیں ہنسلی جب ہم میں یہ کرتے ہوں بچوں کے لئے ابھی جب ہم نے انجرس حسپلال میں ہی کیا تھا تو جو ایک بچی ایسا مرے پاس آہم اس نے حق یا اس نے لپسٹک لگائی ہوں تھی وہ پوری تیار ہوئی تھی اور وہ پوری تیار ہو کر ایسا مرے پاس کہ میرے میں میھندي لگانی بلکل اچھا اس نے کہا امینے مہنگی لگانی ہوں نہیں میں یہاں نہیں لگا رہی ہوں لگا تو یہاں ہے جب میں لگا رہی تھی ہم باتیں پر رہتے ہیں اسے میرے ساتھ xen اور اس نے مجھے کلا کہہی مجھے آپ کے ان پر لگا نہیں ہے شنگ پر işte کہہ شنگ سmakوں مجھے آپ کی ان پر لگا نہیں ہے وہ stanie کہتے ہیں، مجھے آپ پر لگا ہے بہتے ہیں توہ لیٹرلی اس میں میرے bag سے میرے لپسٹک آپ رہتے ہیں اور یہاں میں پر لگا怎麼 کرنا اور تو اس پہاکی شدت کی اسے لگا میں اور اس نے اپنی اممہ کو دکھایا اور اس کی اممی رو رہی تھی کیونکہ اتنا خوش میں نے اس کو بہت ٹائم سے نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ مجھکل سے دس منٹ گزار رہے ہوں گے دس منٹ میری پوری لائف کے کیا مہینے رکھتے ہیں وہ دس منٹ اچھلی اتنے پریشوس تھے کہ ایم ریلی ہوپنگ میں نے ان سے بھی بات کریا کہ ہم ہر دو مہینے ہر تین مہینے پر اس طرح مہاں جا سکیں اور اس کے ساتھ مہینے پوری لائف کے ساتھ چلیں گے ہم ان بچوں کو پورا کا پورا ایک میک اوبر دیں گے جسے وہ پکچر لے سکیں میں پوچھنا چاہوں گا وہاں گا وہاں گا اور وہاں گا اور وہاں گا اور وہاں خود بھی اتنی خوش تھی اور وہ دیکھیں وہ تیار ہو کے آئی تھی اور اس نے چشمے پہنے ہوئے تو اس نے چشمے ہوتار دیا کہ نہیں میری آئیز اچھی لگ رہی ہیں پورا فل اور یہاں جو بچی تھی یہ آئی تھی گاہوں سے اور اس کے ابو بچھلے آٹھ چھ مہینے سے یہاں پھرے اور اس کی آٹھ منت کی اس کا پورا پروسیجر ہے وہ ان دوس ہوسپیل کے پیچھے ہی بستی میں انہوں نے کہا ہم نے انہیں کمرا لیا ہے بکرز میں نے کہا ہم نے ایک کمرا لیا ہے اچھا ان کو اوردو نہیں آتی تھی اور مجھے ان کی زبان نہیں آتی تھی but the fact that mehendi کوئی language نہیں ہے کوئی language نہیں ہے اور محبت اور پیار اور مدد کی کوئی language نہیں ہے بالکل یہ دل سے تو وہ جب میں اس کے لئے کیا رہی تھی اس کے اببو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ جو کر رہی ہونا اس کام کیسے آپ کو شکریہ کرے میں کہا نہیں مجھے آپ کا شکریہ کرنا چاہیے کہ میں آپ کے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا time spent کر رہی ہوں and it's a pleasure for me it's an honor for me sir آپ آئے یہاں پر you have given us and the viewers a lesson that a room can cost a few thousand rupees but happiness doesn't خوشی کا کوئی بول نہیں ہوتا اور لوگوں کی زندگی میں جو آپ خوشی لارہی ہیں وہ تو بالکلی انمول ہے ہم اس پریٹ فارم سے درخواست کریں گے to all the hospitals کہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں thank you so much for coming my pleasure thank you لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں خدا تعالی سے دعا ہے کہ ان کو حمد دے اور لوگوں کو توفیق دے کہ وہ مزید مزید identify کریں کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا issue ہوتا ہے patients کو لے کے کہ ہم انہیں دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ابھی بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں جتنا کہ کوئی اور اب جرہ آگے بڑھتے ہیں let's talk about weather اور گوادر کی بات کریں تو بارش اور سیلاب ہیں یہاں پہ اور اس نے یہاں تباہی مچائی ہوئی ہے دے ہی قسبوں میں سیلاب متاثرین کو فضائی اور زمینی راستوں سے خوراک اور عدویات اس کے علاوہ گرم کپڑے پہنچانے کا عمل ساتویں روز بھی جاری ہے بلکل گوادر سٹی سربندن پسنی پیشکان سٹی سے بارش کا پانی نکالنے کا عمل نوے فیصد مکمل ہو گیا ہے اور جو وہاں پر زندگی کے معاملات ہیں وہ اب کچھ بحال ہو گئے ہیں سیلابی رلو سے منقطع زمینی راستوں کی بحالی کا عمل جاری ہے گوادر کے جو دہی علاقے ہیں وہاں پر یہ جو سردشت ہے کنڈا سل ہے اور یہ کلانچ ہے پیلی اس سمیت مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر پاک آرمی اور زلہ انتظامیہ فضائی اور زمینی ریسکیو آپریشنز بھی کر رہی ہے فیصل دہی قسبوں میں ابھی تک خوراک عدویات اور گرم کپڑوں کی شدید قلت ہے اور گوادر جو ہے کیونکہ اس لیے دور دراست کی آبادیاں چھوٹی چھوٹی سکیٹرڈ ہیں تو اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے مدو کیا ہے ڈپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن جمیل احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جمیل بھائی سب سے پہلے بہت شکریہ گوادر بڑا ہی بڑی مشکل ٹیرین ہے جب ہم ریسکیو اور ریلیف کی بات کرتے ہیں تھوڑا سے مجھے مجھے سٹیٹس ان فگرز دیجئے گا کہاں کہاں اس وقت آپ لوگ پہنچ پائے ہیں کہاں کہاں پہنچنا ابھی باقی ہے جی اسلام علیکم دیکھو بری مچ تو اس وقت ہمارے آپریشنز تو ڈے ون سے جس دن رات کو بارہ بجے بارے شروع اور اس کے بعد صبح آرلی ان دی مورننگ ہمارے ریسکی آپریشن ہم نے شروع کیے اس میں ہم نے پاکستان آرمی پاکستان کوسگار پاکستان نیوی اور اس کے بعد پاکستان یئر فورس سے مدد مانگ رہی تو جہاں جہاں پہ ابھی جس طرح کلانچ ویلی کے جس طرح ابھی آپ نام لے رہے تھے اس میں ابھی تک کچھ گاؤں ہیں جس میں ہم لوگ ایلی ڈراب کر رہے ہیں اور اسی طرح جو سردشت ایریا ہے اس میں بھی کر رہے ہیں جو کلانچ ویلی کا جو ایرہ لاسٹ ایکسٹینج ہے اور ساتھ میں جو سنسر ایریا ہے جو ابھی تک جو اینا ڈسکنیکٹ ہے اس میں بھی ایلی سوٹیز اس میں ہم ڈراب کر رہے ہیں باقی یہ ہے کہ ون و سیون میلی میٹر بارش یہاں پہ گوادر میں ریکارڈ کی ہے اور جو کلانچ ویلی آپ ابھی بتا رہے تھے وہ تب تبیجن پسنیک ہے تیریا ہے تو اس میں تقریباً ون ففٹی سیون میلی میٹر بارش ریکارڈ کی ہے اور وہاں پہ جب میں نے جب میں نے وزٹ کیے سیکنڈ ہے کلانچ ویلی جہاں پہ میں پہنچ سکا کیونکہ تقریباً ٹوئنٹی ون لینک روڈ اس وقت ڈسکنیکٹ ہے کلانچ ویلی کے ساتھ تو اس کی رسٹوریشن کا کام بھی شروع ہے اور یہی بتا رہے تھے مجھے کہ ترٹی فور یئرز کے بعد یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کلانچ ویلی میں اور سب ڈویجن پسنی میں ایون کے گوادر میں تو یہاں پہ جو مین ایشو تھا گوادر میں گوادر میں کمپلیٹ گوادر میں پانی آ گیا تھا گھروں میں داخل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہمارا فرس پراریٹی یہ تھا کہ اس کے ڈی وارٹرنگ پوسیس سٹارٹ کر لیں تو اس میں ہم نے پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان پوسگارڈ سے مدد کلب کیا اور ہمارے جتنی بھی رسورسز جو ڈسٹرک انڈیوسریشن کے پاس تھے وہ تمام کو یوٹلائز ہم نے کیا اور الحمدللہ ابھی جو ہے نا تقریبا نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں باقی کچھ جو لینک روڈ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے اس کی رسٹوریشن کا کام شروع ہے اور اس میں آؤٹ اف ٢وئنٹی ون ابھی اس وقت ہم نے بارہ سے تیرہ جو ہے نا لینک روڈ کے اوپر ان کو ریو سٹور کر دیا ہے اور اس وقت بھی آپریشن چلے ہیں میں فرسٹ میں نے ہمارے یہاں پہ جنرل آفیسر ہے اس کے ساتھ ہم نے ایریل ریکی کی ہے اور کچھ ایریاز میں ہم نے جو باقیرش کے سیکنڈ ہے ہم نے ایڈنٹیفائی کیے تر اسی کے ساتھ ہم نے ریلیف آپریشن چلی کے تو ایلی سوٹیز ہم نے وہاں پہ ڈراپ کرنا شریف کر دیتا اس کے علاوہ جو پرونشل ڈیزاسٹر مینیج بلکل جو بھی ہمارے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ راشن اور باقی بلینکٹس وہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں سی ایم آفیس دارک کی ان کمیونکیشن سیف سیکری پلچستان جو ہے ہمارے سپورٹ میں ایون کہ ابھی دو دن پہلے ان ڈی ایم اے کی طرف سے بھی جو ہے نا ایک سیون ترٹی کی جو ہے نا وہ سامال لے کے آئے ہیں اور ہم مختلف جہاں پہ ہم لوگ مطلب جہاں پہ ٹریکس آویلیبل ہیں وہاں پہ تو ہم گاڑیوں کو موک کروار رہے ہیں لوگوں کے پاس اور جہاں پہ ابھی تک جو ہے نا ٹریک اور باقی ڈسکنیکٹ ہیں اس میں ہم لوگ آج بھی آپریشن ہمارے شروع ہیں اور آرمی نے بھی ضائع سی بات ہے جہاں پانی آتا ہے وہاں پہ اور ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا کافی ایشوز ہوتے ہیں آہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ ابھی تک چار پانچ لوکیشن پہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہلی کے ذریعے وہاں پہ ڈراپ کیے ہیں بندوں کو ڈاپٹرز کو پیرامیڈکس کو وہاں پہ ڈراپ کیے اور وہاں پہ شروع ہے اور تقریباً کوئی تین تاؤزن پلس اس وقت آسول ایک ایک ہوئے ہیں اور تقریباً پاپولیشن کی اگر بات کرے تو لاکھ سے زیادہ جو انڈیویجول ایک ہوئے ہیں تو ابھی تک جو ڈیمیج اسسمنٹ ہے ہم نے شروع کیے پروسیس آیت سی بات کچھ ایریا جو ڈیمیج اسسمنٹ شروع اس میں جب ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم جو ہم ہم آج جائے گا کتے گر گر ہیں کسی چار دیواریاں اور کتے لائی سٹاک کو نقصان پہنچائے جی بلکل بہت شکریہ آواز آرہی 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 بتا رہے ہیں کہ جو ریسکیو وہ وہاں پر نائنٹی پرسنٹ ریسکیو کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید بھی انہوں نے یہ بتایا کہ مزید جو ہے وہاں پر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو سو ویلکم بیک کچھ فاربنگ کی بات کر لیتے ہیں اپنا اگھائیں اپنا کھائیں اور کیا آپ کو سبزیاں اگھانے کا شوق ہے یقینا ہوگا کیونکہ ہر کسی کوئی شوق ہوتا ہے لیکن یہ خواہ سا ڈیفکل پروسس ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں جگہ نہیں تو آج ہم ناشتہ گرنہ بھولے اب ہم کسی باگ میں بھی موجود ہیں اور جھولے بھی ہیں یہاں پہ اور اگر ناشتہ گرنہ بھولے فریش کر لیں واہ کیا بات ہے ویسے ہم نوٹا ایجیٹیرین اور میری اممہ ان کی زندگی بیرگئی یہ کہتے کہ بیٹا سبزی کھالیا کرو میں نہیں کھاتا لیکن ایسی جگہ پہ میں آیا ہوں جہاں سبزیاں ہی سبزیاں پھل ہی پھل ہیں اور ایک سبزیاں ہوگائی ہوئی ہیں اور اتنے بڑے ایریہ سے لے کر ایک چھوٹے سے گملے تک سبزیاں اور پھل اور پودے ہوگئے ہوئے ہیں اب کراچی جو کونکریٹ کا جنگل ہے اس کونکریٹ کے جنگل سے کچھ کلومیٹر دور ہی یہ چھے اکڑ کی زمین ہے اور یہاں پہ ایک شخص کے جو نیچر لور ہے اس نے تمام کا تمام تر کام کیا ہوا ہے اور جو لوگ رہتے ہیں ہمارے شہر کراچی میں یا پھر صرف کراچی کیوں اب تو ہر شہر تعمیرات اتنی ہو رہی ہے کہ ہریالی سبزہ ہتم ہوتا جا رہے تو ہر شہر میں وہ لوگ جو پریشان ہے کہ سبزی مہنگی ہو گئے آج پھل مہنگے ہو گئے اب ہم کیا کریں تو آپ کچھ نہ کریں آپ یہ گو بیو کھا سکتے ہیں آپ یہ یہ میرچ کھا سکتے ہیں اور گو بھی اور میرچ کا سالن بنا کے بہترین روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کسی چھوٹے فلات چھوٹے گھر میں رہتے ہیں آپ کے پاس چھت 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 اور اگر چھت بھی چھوٹی چھت 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 کراچی سے کچھ ہی فاصلے پہ وسی واریس رغبہ جہاں پہ ملتی ہے فریش آکسیجن اور فریش آکسیجن کے ساتھ ساتھ نیچر کے حسین نظارے میں نے بہت کوشش کی یہاں پہ گلہری ایک دوتا ایک مینا اکھٹے بیٹھے ہوئے تھے مطلب اتنی ہمانگی کہاں ملتی ہے ہم شاید قدرت سے بہت دور ہو گئے ہیں لیکن آج ہم آپ کو نیا دن میں قدرت کے اتنے ہی قریب لے آئے ہیں تو امید ہے کہ آج کا یہ فریش سیگمنٹ آپ انجوائی کریں گے اتنی فرینڈلی نیچر کے ساتھ اتنا دوستانہ یہ جو ماحول بنا توفیق پاشا صاحب سلام علیکم سلام کیسے ٹھیک خیرے سی بیٹھے سو توفیق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ from the inception یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کب سے یہ تمام چیزیں گروہ کر رہے ہیں is it inherited کیا پیرنٹ سے کیا یہ سارا میرا جو سلسلہ اس گارڈن میں دیکھیں ہم ایچ انسان جو ہے وہ وقت کی جو چین ہے اس میں ایک کڑی ہے میں اس گارڈن میں بھی ایک کڑی ہوں اور یہ دیفنیٹلی میرے والدین کا شوق تھا اور انہوں نے یہ جگہ لی میں سکول گوئنگ تھا یہاں وہ شفٹ ہو گئے کراچی شہر کے اندر سے ادھر اور میں نے اپنی سکول آخری دو سال یہاں سے کی اور مجھے یہ زندگی سوٹ کرتی تھی میں نے رہتا رہا ایک بڑے جگہ سے لے کر اور چھوٹے گملے تک ہم کیسے چیزیں ہوگا سکتے ہیں تو پہلے ایک بڑے اریا میں چلتے ہیں آئیے چلیں لیٹس گو آپ کے پاس زمین ہے پیاز سلاد سوا مرچے پالک بہترین پالک سائز پالک فریشنس دیکھیں اور پھر بھینگن یعنی آپ کے پاس اگر زمین ہو تو آپ اپنی ساری سبزیاں ہوگا سکتے ہیں ایک منٹ سے کم کے واکنگ ڈسٹنس پہ تقریباً دس سے زیادہ سبزیاں لگائیں یہ بھی ٹماٹر لگا ہوا ہے وہ گوبیاں ہیں کل ہے اور ٹماٹر میرے پاس ابھی پھل پہ نہیں آیا ہے انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس میں پھل لگاوا ہوگا چار قسم کے میرے پاس ٹماٹر ہے تو بیسیکلی میں نے اس جگہ میں یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین ہو تو آپ کس کس قسم کے سبزیاں جو ہیں اور اگر مثال لے آپ کے پاس اتنی بڑی زگہ نہ بھی ہو آپ کے پاس صرف اتنی جگہ ہو تو یہ دیکھ لیں اس میں کل ہے ٹماٹر گووی ہے وہ بھی ٹماٹر ہے یعنی اتنے سے ایریا میں بھی آپ چار چھے قسم کی اپنی سبزیاں اگر آپ کے باف چار سوگز کا بنگلہ ہے تو آپ you can easily نہیں جی بہت کچھ ہوگا سکتے ہیں ضرورت ہوتی ہے شوق کی کہ آپ شوق کریں باقی سب خود بخود ہو جاتا تو دو سر آپ مجھے دکھاتا ہوں اور جو ایریا اس میں مجھے میکرو سے میکرو کی جانب آپ لے کے چل رہے ہیں یعنی وہ لوگ جن کی چھوٹی سی چھت ہے جن کا چھوٹا چا سہین ہے چھوٹی سی کیاری ہے وہ کس طرح ہوگا سکتے ہیں آئیں پہلے کہ ہم وہاں پہنچیں آپ نے اسکو بڑا یونیک میرے والد لفظ استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے بھاجی ٹیبل وہ بھاجی اور ویجٹیبل تو انگریزی کا لفظ ہے تو وہ بھاجی ٹیبل وہ کہا کرتے تھے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ گمھروں میں ٹماٹر ہوگی ہے یہ بروکولی ہوگی ہے یہ آئیس برگ ہے آئیس برگ جو کہ مہنگے مہنگے برگرز میں ایک ہلکا چاہ پتہ ہوتا ہے یہ بہنگن لگی ہوئی ہے یہ پھر اور ٹماٹر ہے یہ آپ گملوں میں ہوگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بینز ہیں پھلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ پھلی ہوگی ہے اس میں آئیس بہا آہ 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 اور یہ گملے میں ہوگی ہے زبردست تو آپ کے پاس ایک جگہ نہ ہو تو کچھ تو جگہ ہوگی آپ کے پاس اب اب آپ یہ دیکھیں کہ گملوں میں ہم نے چیزیں ہوگا ہی ہیں اب میں یہاں پر یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس گملے ہو آپ یہ دیکھیں میں نے ریسائکل کیے ہوئے ہیں یہ فروٹ کے پرانے کریٹ یہ بڑے امپورنٹ چیز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ پھل لاتے ہیں سبزی منڈی سے کریٹ کے کریٹ لاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں دوسروں میں بھاٹتے ہیں اس کے بعد پیٹیوں کو پھیک دیتے ہیں لیکن پیٹیوں کا سر توفیق آپ نے کیا زبدال سنوال کیا یہ کیا کیا ہے یہ یہ اس میں مختلف چیزیں ہیں آہم سوال لگا ہوا ہے آہم یہ سوال لگا ہوا ہے میں نے کچھ ٹرائے کرنے کے لیے وہ چنا ہوتا ہے وہ لگائے ہوئے ہیں آہم یہ لسن لگی بھی ہے واہ لسن لگی بھی ہے ادھر جو پلاسٹک کی کریٹ ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا بندگو بھی ہے پھول گو بھی ہے مولیاں لگی بھی ہیں چکندر ہے پالک دیکھیں بہتھرین پتے پالک کے اور بڑے ایریا سے لے کے بڑے گملوں میں بھی ہوگے میں اور یہ مطلب آپ کے گھر میں اتنے چھوٹے پارٹ کی تو جگہ ہوگی بالکل ہوگی سر یہ کیا ہوگا اور یہ اس کو چکے دیکھیں آہے واہ اس کو چکے دیکھیں اس کو اس کو تھائن کہتے ہیں تھائن yes یہ گوش کی سیزنی کے لیے استعمال ہوتا ہے بڑی سے بڑی سے لے کے چھوٹی سے چھوٹے پارٹ میں آپ اپنا کھانا خود اگا سکتے ہیں اب وہ لوگ جن کے کیاری ہے جن کے پاس اور وہ یہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا گرے ہیں اور اس کیاری کا ہم کیا گرے ہیں تو اس کیاری میں ہم کوئی فوارہ لگا دیتے ہیں اس کیاری میں کچھ کر دیتے ہیں تو سر یہ ایک چھوٹی سی کیاری ہے اس چھے بارہ وائی چھے جی بلکل تو سر اس میں ہم نے کون کون سی اگائی میں ہے سبزیاں اس میں وہ بروکولی لگی بھی یہ میں نے مومفلی لگائی ہے یہ پیاز ہے یہ مولی ہے دنیا دنیا ہے اور اسی کی کمبینیشنز دیئے ہوئے میں نے یہاں پہ لہسن ہے تماتر ہے دنیا ہے میتھی ہے اور لوگ باتے کرتے ہیں لیکن یہ دیکھئے یہ ہے پالک ایسی پالک آپ کو کان ملے گی او واو اس کو کہتے ہیں ریسائیکلنگ ایٹ ایٹس بیسٹ سر تافیق یہ کیا کیا آپ نے یہ ایک بہت پرانی ساتھ تھا اس کموٹ کا اور ظاہری بات ہے چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں یہ توپ تار گیا تو ہم نے اس سے باہر نکال دیا اور ریپلیس کر دیا نیا والا لگا دیا اب اس میں یہ آپشن تھی کہ اس کو ہم اٹھا کے کہیں پھیک دیں دم کر دیں تو دم کرنے کے بجائے میں نے اس کے اندر مٹی بھر دی کچھ پودا لگا دیا یہ ابھی ریسنٹلی کیے اور یہ انشاءاللہ چھ آنٹ مہینے سال بھر میں یہ بالکل اور گروہ کر جائے گا اس کے اندر گروہ اس کے اندر گروہ میکرو لیول تو میکرو لیول اب کیا میسیج دینا جائیں گے اپنے ماہول کو صاف رکھیں پانی بجلی یہ جو وسائل ہیں ان کو سمجھ کے استعمال کریں کھانا زیاد مت کریں دوسری لوگوں کا خیال کریں اور کوشش کریں اپنا کھانا خود گائیں ہاں اپنا کھانا خود گائیں بالکل thank you so much sir it was a pleasure it's a beautiful place مرتبہ نہیں آئے ہم دوبارہ بھی آئیں گے اور آپ کے گھر کے اندر سے بہت ساری چیزیں کریں گے فیلال کے لیے thank you so much my pleasure تو توفیق پاشن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مجھے اسی بیچ ایک چیز اور نظر آگئی ہے میں کامرمن کو کہوں گا پیچھے جائیں چلے جائیں کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں گے تو یہ چکو کھا لیں جو مجھے ملا ہے ہمими میرے خیال سے سوچ کو بدلنی کی ضرورت ہے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے اور فکر کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے ایسے کہ آپ کی فکر اور سوچ بلندیوں تک جائے اب میں جول�ے بے بیٹھت کے پتہ نہیں کہا تک جاؤں گا لیکن میری طرف سے اور توفیق پاشن صاحب کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ اپنا اگائیں اپنا کھائیں اس میسیج کے ساتھ کہ باغوں میں پڑے جھولے اور نہ تم بھولے نہ ہم بھولے اللہ حافظ تو جناب فیصل آپ بڑے مزے سے وہاں پر تھے اور بتا رہے تھے لوگوں کو کہ کس طرح سے فارمنگ ہو سکتی ہے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جو مہنگائی کا زمانہ ہے اس میں اب یہ ہی کیا جا سکتے ہیں کہ ہم اپنی سبزیاں جو ہیں وہ خود ہوگائیں اور مزے سے پھر خود ہی کھائیں اور پھر جھولا بھی جھولیں جھولا بھی جھولیں آج کے شو سے اتنے ہی دیجے جات اللہ حافظ